بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رشید الزفر آپ کے ساتھ آج پھر موجود ہوں اسناف عردو عدب لیکچر نمبر بان میں میں نے سب سے پہلے گرائمر سیلز کو سٹارٹ کیا اس کے لیکچر 5 لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اس کا تسلسل بھی جاری رہے گا لیکن ساتھ ساتھ جیسا کہ کچھ ٹوڈنٹس کہتے ہیں اور کچھ لوگ فرمائش کرتے ہیں تو میں نے عردو اسناف عدب پہ بھی ایک لیکچر جو ہے آج تارفی لیکچر ہے اس پہ اور اس کی بھی لیکچر نمبر 1 سے میں نے سٹارٹ کیا ہے پھر سیتھا لیکچر نمبر 2 میں میں ان جو بھی میں نے یہ اسناف نصر اور اسناف شائری جو ہے وہ کی ہے تو اس پہ انشاءاللہ تعالی میں اس کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا اور اس کو انتہائی اچھے طریقے سے اس کو میں آپ کے گوشت گزار کروں گا تو سٹوڈنٹس یہ جو ٹوپکس میں نے لکھے ہیں جو آپ اس لیکچر میں پڑھنے والے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں یہ ٹوپکس چھٹی کلاس کے سٹوڈنٹس سے لے کے ساتھویں آٹھویں نومی دسویں اور فرسٹیر سیکنڈیر اور جو بی اے میں آپشنل اردو ہوتی ہے یا لازمی اردو ہوتی ہے اس میں اور ماسٹرز لیبل میں یہ ٹوپکس انتہائی اہم ہیں اس کے علاوہ یہ پی ایم ایس اور پی سی ایس کے جو پیپر پبلک سرپس کمیشن کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ اپورٹنٹ ہیں اور سٹوڈنٹس یہ سی ایس کے جو پیپر میں اردو جو سٹوڈنٹس رکھتے ہیں اس کے لیے بھی یعنی کہ مقابلے کے امتحانات کے لیے بھی یہ ٹوپکس امپورٹنٹ ہیں اور پوچھے جاتے ہیں تو بعد میں جب اس کو تفصیل سے جب میں لیکچرز اس کے سیریز سٹارٹ کروں گا تو انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے اور اس کی مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ داستان کیا ہوتی ہے ڈراما کیا ہوتا ہے خودنمشت کیا ہوتی ہے کتا کیا ہوتا ہے تزمین کیا ہوتی ہے تحریف نگاری کیا ہوتی ہے پیروڈی اس کو کہتے ہیں ریختی کیا ہے اور حمد کے بارے میں اور مختلف یہ تو آج کا صرف یہ تارفی لیکچر ہے مختصر لیکچر ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اصناف عدب جو اصناف شیری اصناف اور عدبی اصناف جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگلے لیکچرز جو ہیں وہ ان پر آنے والے ہیں تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کہ لیکچر نمبر وان اصناف عدب لیکچر نمبر وان نصری اصناف عدب تو میں نے اس کی تاریخ لکھی ہے کہ اصناف نصر سے مراد بہترین الفاظ کے استعمال سے سادہ اور اندہ بات بیان کی جائے جملے کو میاری انداز میں لکھا جاتا ہے یعنی کہ اصناف نصر یعنی کہ نصر کے یہ جو ٹاپک ہیں یہ بیسیکلی بہترین الفاظ کے استعمال سے ایک اندہ بات دلیور کی جاتی ہے اور جملے کو میاری انداز میں لکھا جاتا ہے انتہائی میاری انداز اس میں چاہیے ہوتا ہے نصر جملے کی ساخت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور اس میں وزن پر توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ وزان تو شاہی میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہم اس سائٹ پر لکھے ہوئے پڑھیں گے نصر میں حقیقت اور واقعیت ہوتی ہے اور بات صاف طریقے سے سٹوڈنٹس بیان کی جاتی ہے تو یہ نصری اصناف عدب کی یہ بیسیکلی ایک چھوٹی سی مختصر اور جامعے کیونکہ میں چاہتا ہوں آسان زبان میں بلکل آپ کو اس کی تعریف آپ تک پہن جائے سٹوڈنٹس اصناف نصر میں نے یہاں پہ لکھے ہیں اس میں نصر کی بھی اقسام ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے اور وہ بھی ماسٹرز لیول پہ ضروری ہے نصر کی جو چار پانچ اقسام ذکر میں آتی ہیں سلیس نصر ہو گئی جیسے کہ اسی طرح اصناف نصر میں دو ہیں دیکھیں یہ اقسانوی نصر اور غیر اقسانوی نصر تو آپ ان سے واقف بھی ہوں گے کیونکہ چھٹی ساتھ بھی آٹھ بھی بلکہ نومی دس بھی میں یہ تمام اصناف جو ہیں وہ ہمارے جو پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی کتابیں ہیں ان میں یہ شامل کی جاتی ہیں تو سٹوڈنٹس اس کی میں مطلب ابھی فی الحال آپ کو تعریفی لیکچر میں جسٹ ان کے انوانات بتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپنے لیکچرز میں کوشش میں ہی ہوگی کہ ایک لیکچر میں دو یا تین جو ہے وہ میں آپ کو جتنا مفتصر اور جامعہ اور اچھے طریقے سے میں آپ کو پڑھا سکھوں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو اتنی نوہ ہو جائے کہ آپ جو ہے اس کو کسی بھی مقابلے کے امتحان میں یا کسی کلاس میں بیٹھ کے اس کو سیکھ سکیں حل کر سکیں تو سٹوڈنٹس دیکھیں افثانوی نصر میں یہ آٹھ اقسام میں نے لیکھیں داستان لوگ داستان نوول نووٹ افسانہ افسانچہ ڈراما اور فلم یہ ہماری افسانگی نصر میں آ جاتی ہے اور سٹوڈنٹس غیر افسانگی جو نصر ہے اس میں آ جاتی ہے مضمون انشائیہ مکتوب جیسے خط کہتے ہیں سوانے سوانے حیات اس طرح لکھی جاتی ہے خد نوشت اور دیباچہ سفرنامہ تنقید تحقیق خاکہ آپ بیٹی سفرنامہ رپوتاز تنزو مزاہ کالم کہانی تذکرہ اور قصہ اس کو انفرادی طور پر بھی انشاءاللہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم انفرادی طور پر بھی اس کو مختصر اور جامع طریقے سے ہم لوگ پڑھیں گے اور اردو میں تقریباً ہر ٹاپک کو انشاءاللہ ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں گے لیکن اس کے تسلسل کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو تسلسل سے ملتی جائے تاکہ آپ کو کوئی بھی ایسی جو آپ کا سرگ میں اٹھنے والے سوال ہیں یا اردو کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ کو جو پوچھنا درکار ہے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اب چلتے ہیں شیری اصناف عدب کی طرف شیری اصناف عدب کا تقریب سن لیں کہ اصناف شاہی سے مراد بہترین الفاظ کو بہترین انداز میں لکھنا ہوتا ہے اور اس میں جملے کی صافت اور گرائمر پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی سٹوڈنٹ شیر ہے اور شیر میں عام طور پر گرائمٹیکل تو کوئی ایسی توجہ نہیں ہوتی شاہد کی اور جملے کی صافت پر بھی کوئی ایسی توجہ نہیں ہوتی ہے مگر جملے کا انداز اتنا امدہ اور دلکش ہوتا ہے کہ جملہ دل میں اتر جاتا ہے بڑا دلکش انداز ہوتا ہے شیر جیسے کہ نصر پڑتے ہوئے عام طور پر آپ اس سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا ایک شیر آپ کو فولی طور پر متاثر کر دیتا ہے اس میں الفاظ کی تردیب کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور مگر اوزان کا خصوصی دھیان رکھا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس جتنی میرے علم کے مطابق میں نے یہاں پہ اصناف شاہری جو ہے وہ لکھی ہے اس میں دیکھیں کہ اصناف نظم بالحاظ موضوع ایک سٹوڈنٹ سنف کے لحاظ سے نظم کی اقسام ہوتی ہیں شاہری کی اقسام ہوتی ہیں ایک حیرت کے لحاظ سے نظم کی یا شاہری کی اصناف ہوتی ہیں تو میں نے اس کو علیدہ علیدہ سے لکھ دیا ہے یہ تقریباً انیس ہیں جو میرے علم کے مطابق اور یہ جو حیرت کے مطابق 23 یعنی 23 ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹوپک آپ کو جس ذہن نشین کروا رہا ہوں اس پہ علیدہ سے انشاءاللہ میرے لیکچرز آئیں گے اور میں کوشش کروں گا ایک ایک کر کے دو دو کر کے تین تین کر کے ایک ایک لیکچر میں میں انسانوں کو ڈیٹیل سے پڑھوں گا اور مثالیں بھی ہوں گے انشاءاللہ حمد ہے مناجات ہے نات ہے منکبت ہے قصیدہ ہے مرسیہ ہے ہجو ہے غزل ہے شہرِ آشوب ہے وسوفت ہے ریختی ہے تحریف تضمین گیت کافی فخریہ سہرہ کہہ رہا ہوں کرنی یہ امیر خسرو کی خاص طور پر ان سے منصوب ہے کہہ رہا ہوں کرنی تو اس کو بھی ڈیٹیل سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ لوری ہے لوری جس طرح مائے بچوں کو دیتی تھی سٹوڈنٹس اس کے پاس اصناف نظم جو ہے وہ بلحازق حیت اس کو دیکھ لیتے ہیں مسنوی مشہور مسنوی ہے مسنوی مولوی مانی ہے مسنوی مولانا رومی کی جو ہے مشہور اور علامہ اقبال نے بھی مسنویاں لکھی ہیں مسنوی روبائی قطع مصمت مصلس مربع مخمس مصدس مصبع مصمن متسا معشر ترکیب بند ترجیب بند مستزاد نظم موررہ آزاد نظم نصری نظم جسے نصم کہا جاتا ہے لیکن اہلی سخن کی اس پر بحث چل رہی ہے کہ یہ جو نئی ایک سینف جو ہے وہ اردو عدب میں آئی ہے نصم اس کا چونکہ یہ نصری نظم ہوتی ہے تو اس کا نون جو ہے وہ نظم سے اٹھایا گیا ہے اور سے جو ہے وہ نصر سے اٹھایا گیا ہے تو اس کو نصم بنا لیا گیا ہے تو بہرحال میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ سانٹ بھی انگلیش عدب سے اردو عدب میں آئی ہے اور سانٹ اور ہائکو ہائکو جو ہے وہ ایک تین مصرے کی نظم ہوتی ہے اور اس کے بانی محمد عمین صاحب میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہائکو اور دوہا ماہیاں اور نظمانہ تو سٹوڈنس یہ ہماری جو اسناف اردو عدب میں اس لیکچر میں جس میں نے آپ کو تعریف دینا تھا ہماری جو اردو کی نصری اسناف عدب اور اردو کی ہماری جو شیری اسناف عدب کا تو آج کے اس لیکچر میں جس میں نے آپ کو ان علمانات کے حوالے سے روشناس کروایا اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ان لیکچرز کے تسلسل کو دیکھتے چاہئے گا گرائیمر سیریز کے لیکچرز کے تسلسل کو ذہن میں رکھیے گا اور سٹیل یہ چینل سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو یوں ہی علم کی دولت سے مالا مال ہو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ